پاکستان میں جہاں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہر پاکستانی کے لیے کسی خوشی سے کم نہیں وہی ماضی سے جڑی کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو اب منظریام پر آ رہی ہیں جنہیں سن کر کسی بھی پاکستانی کا سر شرم سے جگ جائے گا کہ جن قومی ہیروز کو وہ دل و جان سے محبت کرتے ہیں وہی کھلاڑی پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں حال ہی میں ساوک پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی تفتیش کے دوران کچھ اہم انکشافات کیے جس میں انہوں نے بکیز کے ساتھ مل کر پاکستانی کرکٹرز کو رشوت دینے کا اعتراف کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ناصر جمشید کی جانب سے کیے جانے والے اہم انکشافات سامنے لائیں گے کہ وہ کون سے پاکستانی کھلاڑی ہیں جو ناصر جمشید کے ساتھ رشوت لیرے میں ملاوظ تھے میچ فکس کرنے کے ایک کھلاڑی کو کتنے پیسے ملتے ہیں میچ کا کون سا حصہ فکس ہے اس کا کیسے بتا چلتا ہے کیا پی ایس ایل کے میچ فکس ہوتے ہیں میں ہوں مدیہائی پال آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوزٹ برطانیہ کی نیشنل کرائم اجنسی کی ملک ریاض کے ساتھ ڈیل کے سنسنی خیز انکشافات کے بعد اب ہم انکشاف کرنے جا رہے ہیں سابق پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید کی بینل اقوامی کرکٹ میچوں میں میچ فکسنگ اور پیشاور کرکٹرز کو رشوت دینے کے اعترافی بیان کے حوالے سے 32 سالہ پاکستانی کرکٹر ناصر جمشید نے 9 دسمبر کو منچسٹر کرائم کورٹ میں رشوت دینے کی سازش کے جرم کا اعتراف کیا اس جرم میں ان کے ساتھ 35 سالہ برطانوی شہری یوسف انور 33 سالہ محمد اجاز ہیں ان دونوں افراد نے بھی 2 دسمبر کو اس سازش میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا اعتراف کیا تھا برطانیہ کی نیشنل کرائم اجنسی کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق اجنسی نے ایک انڈرکور افسر کو استعمال کرتے ہوئے یہ پتا لگایا کہ تین افراد کا یہ گروہ سن 2016 میں بنگرہ دیش پریمیر لیگ ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ کے میچوں کو فکس کرنے کی سازش کر رہا تھا اور ناصر جمجید کو اس ٹورنمنٹ میں بطور کرکٹر کھیلنا تھا نیشنل کرائم اجنسی نے مزید یہ بھی انکشاف کیا کہ انور اور اجاز نے ایک ایسا نیٹورک تیار کیا جس کے ذریعے وہ ایک پیشاور کھلاڑی کی نشان دہی کرتے ہیں جو یہ تیش اداف وکس ٹائم میں اپنا کردار ادا کرے گا اور کھلاڑی میچ کے آغاز پر ہی اشارہ دے گا جو اس بات کی تصدیق ہوگی کہ میچ کا ایک مختص حصہ فکس ہو چکا ہے عمومی طور پر ایک حصہ فکس کرنے پر وہ تیس ہزار برطانوی پاؤنڈ چارج کرتے ہیں جس کا آدھا حصہ کھلاڑی وصول کرتا ہے اس تین رکنی گروپ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ دبائی میں کھیلی جانے والی پاکستان سوپر لیگ کو فکس کرنے کی منصوبہ بندی بھی انہوں نے ہی کی تھی فروری دوہزار سترہ میں انور دوسرے پیشاور کرکٹر سے ملنے کے لیے دبائی گیا تھا ان کرکٹرز میں اسلام آباد یونائٹڈ کے کھلاڑی خالد لطیف اور شرجیر کان بھی شامل تھے یہ دونوں کھلاڑی کھیل کے مقصود حصے کو فکس کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر رضا مند ہوئے انور نے دبائی کے ایک بڑے سٹور سے اٹھائیس کرکٹ بیٹ خریدے جس پر مختلف رنگوں کے ہینڈل گریپس لگے ہوئے تھے اور ان کرکٹ بیٹس کو مختلف کرکٹرز کو ڈیل ہونے کے بعد دیے جانا تھا جو میچ کے دوران بکس کو اشارہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ میچ فکس ہونے جا رہا ہے بات کر لیتے ہیں 9 فروری 2017 کو دبائی میں کھیلے جانے والے اسلام آباد یونائٹڈ اور پشاور ظلمی کے مابین میچ کے حوالے سے جس میں اگرچہ خاند لطیف نے ابتدائی طور پر فکس کرنے پر آماد کی ظاہر کی تھی مگر یہ شرجیل خان تھے جو کریس پر پہلے سے متفق کا اشارہ دیتے ہوئے پہنچے شرجیل خان نے دوسرے آور کی پہلی دو گیندوں پر جان بوچ کر کوئی رن نہیں لیا اور اسی آور کی تیسری ہی گین پر وہ صفر کے سکور پر LBW آؤٹ ہو گئے اس کے بعد شرجیل خان کے پہلے سے تیہ کردہ فکس حصے پر عمل درامت کیا اور میچ کا یہ حصہ فکس تھا جس میں شرجیل کو ڈاٹ وال کھیلنے کا معافظہ ملنا تھا اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں ان تینوں کی گرفتاری کے حوالے سے جہاں 13 فروری کو 2017 کو نیشنل کرائیم ایجنسی نے ناصر جمشید کو ان کے گھر سے گرفتار کیا کھیل کے دوسرے کھلاڑی انور کی گرفتاری اس وقت عمل میں لائی گئی جب وہ ہیتھرو ائرپورٹ پر دبائی سے واپس آ رہا تھا جبکہ اس مکروہ کھیل کے تیسرے کھلاڑی یعنی اجاز کو شفلٹ میں واقع ان کے گھر سے دس روز بعد گرفتار کیا گیا اور اب اطرات یہ ہیں کہ ممکنہ طور پر ان تینوں افراد کو فروری 2020 میں سزا سنائی جائے گی یاد رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے گرفتاریوں کے بعد سے ان تینوں غیر ذمہ دار کھلاڑیوں پر پاکستان میں ہونے والی ٹربینل سماتوں کے بعد سے ناصر چمشید، خارد لطیف، شرجیل خان اور محمد عرفان کو معتل کر دیا تھا ناظرین یہ تو تھے مکروہ دھندے میں ملوث چند چہرے جنہیں نہ اپنی عزت کا خیال رہا اور نہ ہی اس ہر دل عزیز کھیل سے جڑے پاکستانیوں کے جذبات کا یہ تو منظر عام پر آگے لیکن ابھی بھی بہت سی کالی بھیڑوں کا کچھا چٹھا کھلنا باقی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں موسیقی